بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انبوکسنگ کرتے ہیں جیسی آپ بوکس کھلتے ہیں آپ کو ایک یوزر منل گائیڈ ملے گا پسٹل کی ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہوتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کو ضرور پڑے تاکہ پسٹل استعمال کرنے میں آپ کو آسانی ہو آپ کو ایک لاکر ملے گا جس سے اب اپنا پسٹل بھی سیف کر سکتے پسٹل کو بھی لاکر سکتے اور اپنے بوکس کو بھی لاکر کر کے سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپلیٹ بلاسٹک پیک پسٹل ملے گا اس کے ساتھ اپنے دو مگزینز آتے ہیں ایک مگزین اس کے اندر لگا ہوتا ہے اور ایک مگزین اس کے ساتھ ایکسٹر آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک الکیز و غیرہ ملے گی جس کو سائٹس کے لیے آپ ڈیفرنٹ اسمبل کے آپ یوز کر سکتے ہیں والتر پی پی کیس اوریجنلی جرمنی میٹ پسٹل آتا ہے پوائنٹ ٹو ٹو میں سیمی آٹومیٹک ڈبل ایکشن پسٹل آتا ہے ہیمر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی لیور سیفٹی موجود ہوتی ہے یہ � ہو جاتا ہے تو یہ یہ لیور سیفٹی ہے اس سے یہ ڈی کوک ہو جاتا ہے جیسی آپ اس کو نیچے کر دیتے ہیں تو فائر پین ہائیڈ ہو جاتا ہے لیکن ہیمر اپنی جگہ پہ چلے جائے گا یہ فائر پین کو ٹچ بھی نہیں ہی کرے گا تو یہ ڈی کوک ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ اپنی دو مگزینز آتے ہیں اور یہ مگزین ریلیزر بٹن آتا ہے اور یہ سیفٹی ہے اس کو آپ اپنی جگہ پہ کر دیتے ہیں تو اس کا جو ٹرگر ہے وہ اپنی جگہ پہ چلے جائے گا اور یہ ان لوک ہو ج آتا ہے تو اس کو آپ ڈبل ایکشن سے بھی سٹرائک کر سکتے اور ہیمر پیچھے کر کے اس کو آپ دوبارہ سٹرائک کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ میٹیرل دیکھ لے تو میٹیرل کمپلیٹ جو ہے وہ سٹینلی سٹیل میں آتا ہے اس کا فریم بھی آپ دیکھ لے تو کمپلیٹ فریم جو ہے وہ سٹینلی سٹیل میں ہے اور سلیڈ بھی اس کا سٹینلی سٹیل میں ہے نکل کلر میں آتا ہے اس کی اوپر آپ لکھائی دیکھ لے تو والتر اپنی اس کا کمپنی کا نام بھی میں جیسے کفیوی کرنے میں سٹس ہے پولیمر کے سائٹس آتے ہیں اور ریر والر سائٹ بھی ایجسٹیبل ہے یہ ایم کرنے میں بہت بھی ایزی پسٹل ہے ان کے ایسا آپ اس کو لیڈیز بھی کیری کرنا چاہتے ہیں تو لیڈیز بھی بہت آسانی سے کیری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیور سیفٹی کی ساتھ آتا ہے ہیمر بھی ہے مطلب ہے کہ لائیڈڈ اور ان لوڈڈڈ کا پتہ چل جاتا ہے کوئی بھی اگر آپ بلاؤگ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ہیمر نہیں آتا اس کے لوڈڈ اور ان لوڈڈ کا پتہ نہیں چلتا آپ کو چیمبر میں انڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی گولی اندر ہے یا نہیں لیکن یہ جو والتر پسٹل ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اپنا ہیمر آتا ہے اگر ہیمر پیچھے ہو تو یہ لوڈڈ پسٹل ہے اگر آپ اس کو ہیمر اپنی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ڈیکوک کر سکتے ہیں تو ہیمر اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور آپ کا ٹریگر جو ہے وہ لوک ہو جائے گا تو سیفٹی میں بہت کمال کا پسٹل ہے سیم میکنزم جس طرح آپ نے بیکال 442 کا میکروف دیکھا ہے تو سیم اسی طرح ہے یہ آپ جو ٹریگر گارڈ ہے اس کو تھوڑا سا نیچے پوش کر دیتے ہیں تو جس طرح بیکال کا 442 پسٹل ہے وہ ڈسسیمبل ہو جاتا ہے سیم اسی طرح والتر کا جو پی پی کے اس.22 پسٹل ہے وہ اسی طرح ڈسسیمبل ہو جاتا ہے تو اسیم لنگ میں بھی بہت آسان ہے ڈسسیم لنگ میں بھی بہت آسان ہے باقی اس کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ شورٹ سائز ہے بہت پاکٹ سائز پسٹل ہے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ لیں تو یہ کمپلیٹ میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کا اگر آپ گرب دیکھ لیں تو گرب جو ہے وہ بہت ہی چوٹا ہے آپ دیکھ لیں تو یہ میکزین بیس پلیٹ کے ساتھ اس کا گرب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو فورٹین فیفٹین شاٹ کے اپنے دو میکزین ہیں اس کے ساتھ اور سیفٹی کے لحاظ سے بہت ہی ٹاپ اپ ڈی لائن پسٹل ہے اس کا اگر آپ گرپ دیکھ لیں تو گرپ بہت ہی خوبصورت پولیمر گرپ سے اس کے ساتھ آتے ہیں سریشنز اس کے بہت اگریسیو ہوتے ہیں یہ بہت پاکٹ سائنز چوٹا پسٹل ہے لیکن اس کے گرپ کے سریشنز بہت اگریسیو ہے اگر آپ یہ ہاتھ میں دیکھ لیں تو آپ کے کمپلیٹ گرپنگ جو ہے وہ ہینڈلنگ میں بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سریشن بہت اگریسیو ہے آپ کا ہاتھ جتنا بھی پسینی سے بڑا ہوا ہو تو یہ آپ کے ہاتھ سے سلپ نہیں ہوتی ہے کمپلیٹ جو اس کا اوہرال لنڈ ہے اوہرال لنڈ اس کا سکس پوائنٹ ون انچز آتا ہے چھ اشار یا ون انچز اس کا اوہرال سلیڈ لنڈ کے ساتھ آتا ہے اس کا جو بیرل لنڈ ہے وہ 3.3 انچز آتا ہے اس کا بیرل دیکھ لیں تو یہاں سے یہاں تک اس کا جو بیرل ہے وہ 3.3 انچز ہے تین اشارہ 3 انچز اس کا کمپلیٹ بیرل لنڈ آتا ہے ہائٹ جو ہے وہ 4.9 انچز ہے ویڈاؤٹ میکزین اس کا جو بیس پلیٹ ہے توڑا سا بیس پلیٹ اس کا گرپ کے لحاظ سے کمپلیٹ آ جاتا ہے لیکن یہاں سے یہاں تک اس کا جو کمپلیٹ ہائٹ ہے وہ 4.9 انچز اس کا complete height آتا ہے width کے حساب سے almost 1 انچز بن جاتا ہے لیکن 1 انچز سے بھی اس کا کم مٹائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو width کے لحاظ سے یہ تقریباً almost 1 انچز آتا ہے وزن بھی اس کا بہت مناسب ہے 538 گرام اس کا complete وزن آتا ہے 538 گرام اس کا without magazine without run اس کا complete وزن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا price range جو ہے وہ تھوڑا سا high ہے لیکن اس کی features بہت زبادہ سے ہیں hammer بھی آپ کو مل رہا ہے lever safety بھی ہے اور complete stainless steel double action پہ سلاتا ہے اس کے اگر market price کی بات کرے تو 3,30,000 سے لے کر 3,50,000 تک اس کے آپ کو market price مل سکتی ہے prices میں تھوڑا بہت difference آتا ہے 5 سے 10,000 تک price اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو exact price ہے وہ 3,30,000 سے لے کر 3,50,000 تک آپ کو کئی بھی different prices مل سکتے ہیں سویتی آج کی ہماری complete ویڈو والتر ppks.22 lr کے بارے میں اس کے different details کے بارے میں اور اس کے market prices کے بارے میں مزید ہماری ویڈوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈوز کا انتظار کریں thank you so much for watching